عمران خان کے سیاسی اتعلیق قاضی حسین احمد کی سیاست کیسی تھی؟ کیا آپ جانتے ہیں بینظیر بھٹو کے خلاف دھرنے کے دوران جب پولیس نے قاضی حسین احمد کو گرفتار کر لیا تو کارکنان کیسے قاضی صاحب کو پولیس والوں سے چھین کر لے گئے؟ قاضی حسین احمد کو علامہ زیاؤرہمان فاروقی کے جنازے میں دھکے کیوں پڑے تھے؟ اور ہاں جب نون لیگ نے قاضی حسین احمد کو وزیراعظم بننے کی آفر کی تو انہوں نے انکار کیوں کر دیا؟ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بائیس سالوں تک جماعت اسلامی کے امیر رہنے والے قاضی حسین احمد کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کی مکمل سیاسی زندگی کے بارے میں جاننے والے ہیں پاکستانی تاریخ کی مشہور سیاسی شخصیات کی بائیوگرافی سیریز کی کس نمبر چھپن میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں سادیا زفر میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ 1938 کا سال تھا اور جنوری کی بارہ تاریخ تھی اس روز زلہ نوشہرہ کے مضافات میں مولانا قاضی محمد عبدالرب کے گھر میں دسمیں بچے کی پیدائش ہوئی والد نے اپنے فرزند کا نام جمعیت علماء ہند کے سرخیل مولانا سید حسین احمد مدنی کی نسبت سے حسین احمد رکھا حسین احمد نے ابتدائی تعلیم گھر میں رہتے ہوئے حاصل کی اپنے گاؤں سے میٹری کر لینے کے بعد وہ پشاور چلے آئے انہوں نے پہلے اسلامیہ کالج پشاور سے گریجویشن اور پھر یونیورسٹی آف پشاور سے جیوگرافی میں ماسٹرز کیا اپنے زمانہ طالب علمی میں وہ مولانا مودودی کے افکار اور نظریات سے بہت متاسر تھے اور وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پلاتفارم سے سٹوڈنٹ پولٹکس کرتے رہے قاضی حسین احمد نے اپنے پشاورانہ کریئر کی شروعات بطور مدرس کی اور وہ سیدو شریف کے کالج میں لیکچرار مقرر ہوئے تین سال تک پڑھانے کے بعد انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا کاروبار میں وسط ہوتی گئی قاضی صاحب کا شمار بزنس کمیونٹی میں ہونے لگا اور انہیں سرحد چیمبر آف کومرس اور انڈرسٹری کا نائب صدر بنا دیا گیا قاضی حسین احمد انیس سو ستر میں جماعت اسلامی کے رکن بنے انیس سو ستر میں پی این اے نے بھٹو صاحب کی مبینہ انتخابی دھانلی کو جواز بناتے ہوئے تحریک نظام مصطفیٰ چلائی تو اس دوران قاضی حسین احمد کو گرفتار کر لیا گیا اگلے برس انہیں جماعت اسلامی کا سیکرٹری جنرل نامزد کیا گیا سال انیس سو ستاسی میں وہ جماعت اسلامی پاکستان کے تیسرے امیر منتخب کر لیا گئے اور وہ زیفل عمری کے باوجود دوہزار نو تک اس منصب پر کام کرتے رہے یاد رہے کہ جماعت اسلامی کے پہلے امیر سید ابو العالی مودودی جبکہ دوسرے امیر میاں تفیل محمد تھے جنرل زیاء الحق کے دور حکومت میں انیس سو پچاسی میں قاضی حسین احمد ایوان بالا یعنی سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اور اگلے چھے برس تک سینٹر رہے قاضی حسین احمد اگرچہ دھیمے مزاج کے اور صلح جو انسان تھے تاہم انہیں پاکستان میں دھڑنا سیاست کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے جماعت اسلامی نے بینظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف جون انیس سی چھانوے میں دھڑنے کا اعلان کر رکھا تھا جماعت کے پرجوش کارکنان قاضی آ رہا ہے کہ فلک شگاف نارے لگاتے ہوئے اپنے مقالفین کو بلی کر رہے تھے خیادت اور کارکنان کو اسلام آباد پہنچنے کے احکامات دیے جا چکے تھے ایسے میں قاضی حسین احمد راولپنڈی کے لیاقت باگ سے اپنے ساتھیوں کے حمراہ نکلے تو پولیس کی ایک تھوڑی نے ان پر دھاوہ بول دیا پولیس کو احکامات تھے کہ قاضی کو گرفتار کر لو یہ بندہ اسلام آباد تک نہیں پہنچنا چاہیے دھکم پیر اور کھنچہ تانی میں قاضی حسین احمد کے سر سے ٹوپی گر گئی پہلی بار کسی نے قاضی حسین احمد کو ٹوپی کے بغیر دیکھا اس موقع پر اخباری نمائندوں نے قاضی صاحب کی تصاویر اتاری جو اگلے روز تمام روزناموں میں شائع ہوئی خیر اس موقع پر پولیس اور جماعت اسلامی کے ہزاروں کارکنان کے ماں بین مٹ بیڑ ہوئی بیچارے پولیس والے بے بس نظر آئے اور کارکنان قاضی حسین احمد کو پولیس سے چھین کر لے گئے اور یوں قاضی حسین احمد تمام رکاوٹیں عمبور کرتے ہوئے شہر اقتدار میں داخل ہوئے اس دھرنے کو بینظیر حکومت کے خاتمے کی ایک وجہ قرار دیا جا سکتا ہے اتحاد امت قاضی صاحب کا خواب تھا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ملی یک جہتی کانسل کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں امن و آمہ کے قیام کے لیے ہر ممکن کاوش کی انہوں نے پاکستانی سیاست میں پائے جانے والے شیعہ سنی تنازے سے خود کو دور رکھنے کی بھرپور اور کامیاب کوشش کی انیس سو ستانوے میں سیشن کورٹ لاہور کے ہاتھے میں قتل ہو جانے والے سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا زیاء رحمان فاروقی کا پہلا جنازہ لاہور کے مال روڈ پر ہوا تو جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد بھی اس میں شریک تھے اس موقع پر سپاہ صحابہ کے کارکنان نے قاضی صاحب کو دھکے دئیے اور ان کی ٹوپی زمین پر گر گئی پرویز مشرف کے ملٹری ٹیک آور کے بعد تمام مذہبی جماعتوں نے متحدہ مجلس عمل بنائی تو قاضی صاحب اس کے بانی رکن تھے انہوں نے دوہزار دو کے جنرل الیکشن میں قومی اسمڈی کے دو حلقوں سے انتخاب لڑا اپنے ابائی حلقے نوشہرہ میں قاضی حسین احمد کا مقابلہ سابق وزیر داخلہ جنرل نصیر اللہ خان بابر سے ہوا کتاب کے الیکشن سمبل سے لڑنے والے قاضی حسین احمد نے پیپلز پارٹی کے نصیر اللہ بابر کے بائیس ہزار ایک سو نواسی ووٹوں کے مدد مقابل تقریباً اکتالیس ہزار ووٹ حاصل کیے اور وہ اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے انہوں نے نوشہرہ کے علاوہ لوئر دیر کے اہل کے اینے چونتیس سے بھی کامیابی حاصل کی تھی تاہم اس نشست کو انہوں نے خالی کر دیا دوہزار دو کے جنرل الیکشن کے بعد بننے والی اسمبلی میں عمران خان پہلی بار ایمینے بنے تب کپتان قاضی صاحب کے ساتھ نظر آتے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے قاضی حسین احمد سے پارلیمانی سیاست کے کئی گر سیکھے عمران خان اور امیر جماعت اسلامی کی ایک دوسرے کے ساتھ زبردست کارڈینیشن تھی اور خود عمران خان بھی ان کی ایک استاد کی طرح تقریم کرتے تھے دوہزار تین میں مولانا شاہ احمد نورانی کی وفات کے بعد قاضی حسین احمد متحدہ مجلس عمل کے صدر بنائے گئے دوہزار ساتھ میں پرویز مشرف کی امرجنسی کے دوران عمران خان کو پنجاب یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کی سٹوڈنٹ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ کے غیز و غزب کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں عمران خان کو نہ صرف تھکے پڑے بلکہ انہیں جمعیت کے کارکنان نے بالوں سے پکڑ کر پولیس وین میں ڈالا جب قاضی حسین احمد تک یہ خبر پہنچی تو وہ فاراں عمران خان کے گھر زمان پارک پہنچے اور انہوں نے عمران خان سے خود معافی مانگی تاکہ یہ واضح ہو سکے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ ان کی خواہش تھی نہ جماعت اسلامی کا کوئی پلان عمران خان اور قاضی حسین احمد کی قربت کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ انیس مارچ دوہزار آج کو عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی فوت ہوئے تو زمان پاک لاہور میں ان کی نواز جنازہ قاضی حسین احمد نے پڑھائی قاضی صاحب اپنی عمر کے آخری حصے میں سیاست سے مکمل ریٹائر ہو گئے یہی وجہ ہے کہ جب چودری نصار علی خان کی تجویز پر مسلم لیگ نون نے انہیں نگرام وزیراعظم بنانے کی بات کی تو انہوں نے پیشگی معذرت کر لی ان پر نومبر دوہزار بارہ میں ایک قاتلانہ حملہ بھی کیا گیا لیکن وہ محفوظ رہے اور پھر چھے جنوری دوہزار تیرہ کو پاکستانی نیوز چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد ہارٹ اٹیک کے باعث چوہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں انہیں نماز جنازہ کے بعد ابائی علاقے میں سپورد خاک کر دیا گیا مرہوم قاضی حسین احمد کے دو بیٹے اور دو ہی بیٹیاں تھیں ان کے ایک صاحبزادے آصف لقمان قاضی الیکشن لڑتے ہیں لیکن وہ ابھی تک رکھنے پارلیمنٹ نہیں بن سکے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کی بائیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں نواب آف کالا باگ کے حالاتیں زندگی کے لیے یہاں نیچے اور مفتی محمود کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے الیکشن باکس کو سبسٹرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر